میں موضوع پر بات کرتا ہوں کیا حلالہ میریج اسلام میں جائز ہے یا نہیں لفظ حلالہ اسلام میں کہیں بھی موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے وہ ایک مزمت ہے ایسے اقدام کی ہمارے پیارے نبی نے صاف صاف فرمایا حدیث مبارک میں جو ابو دعوز سے روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار چھہتر دو زیر و سات چھے ہمارے نبی نے واضح طور پر مزمت کی حلالہ جس کے لیے کیا گیا اور جس سے کیا گیا دونوں صورتوں پر مزمت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرح اور یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے اب اس بات سے یہ موضوع سارا مکمل ہو جاتا ہے یہ بحث ختم ہو جاتی ہے یہاں موضوع مکمل ہو جاتا ہے حلالہ اگر موجود ہے تو وہ اسلامی نہیں ہے ہمارے نبی نے واضح طور پر اس حدیث میں اس کی مزمت کی ہے جس آیت کی یہ بات کر رہی ہیں اس کا کوئی تعلق حلالہ سے نہیں ہے اس آیت کا سادہ سا مطلب ہے کہ جب ایک عورت کو تلاق ہو جائے جو کہ عیسائیت میں اجازت نہیں ہے بائبل میں عیسائیت کے مطابق عورت کو تلاق نہیں دی جا سکتی جب تک کہ ان کے رشتے میں کوئی ناجائز جنسی تعلقات کا معاملہ نہ ہو میتھیو کی کتاب میں چپٹر فائف تیسویں ورس کے بعد آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں عورت کی تلاق کے بارے ایک عورت چاہے اس کا شوہر اس کو مارتا ہو ڈرگ ڈیلر ہو ایک ڈرگ ڈیلر چاہے وہ گینگسٹر ہو چاہے ڈان کورلیانی یا الکپون چاہے بابلو اسکابار عورت اس طرح سے تلاق نہیں لے سکتی عیسائیت کے مطابق اسلام میں اسلام میں شوہر اگر ایک شادی نکام ہو جائے تو شوہر تلاق دے سکتا ہے تو بی وی بی ان رپورٹس میں جو لکھا ہے یہ ایسا ہے کہ کتنی ہی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں ان کو بتایا جو اس کو پرابلمز ہیں اور نبی پاک نے مسئلہ حال کر دیا انہوں نے کہا تم ان کے ساتھ برا نہیں کر سکتے شادی کے بعد اور بس تلاق چاہتے ہو یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتا تمہیں پہلے شوہر سے تلاق ہو گئی اور پھر دوسرے سے شادی ہو گئی پھر اس کے حقوق پورے کرو اور اگر وہ تمہیں تلاق دے دے یا تم اس سے تلاق چاہو تو اس کا ایک طریقہ ہے اور پھر اگر تم اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہو تو تم جا سکتی ہو اس میں کیا مسئلہ ہے یہ حلالہ نہیں ہوتا وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ایک مرد کو ہائر کیا جاتا ہے ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے عارضی طور پر شادی کرنے کے لیے تاکہ اس کو تلاق دے سکے کہ وہ پہلے شوہر سے شادی کر لے یہ اسلام میں حرام ہے نبی پاک نے مضمت کی ہے پر یہ لوگ اس ملک میں عورتوں کے اصل مسائل پر بات کیوں نہیں کرتے گریلو تشدد زیادہ تر عورتیں اس ملک میں مر رہی ہیں گریلو تشدد کی وجہ سے ان کے پارٹنرز قتل کر رہے ہیں ان کو اور ایسے وہ پارٹنرز مسلمان نہیں ہوتے وہ پارٹنرز یا تو عیسائی ہوتے ہیں یا ایتیسٹ ہمارے نبی نے فرمایا تمہیں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور تلاق کے وقت اور حتیٰ کے تلاق کے وقت بھی ان کو تلاق دو آسانی کے ساتھ ان کی زندگیوں کو مشکل نہ بناو ان کو دھکے دے کے مت نکالو انہیں برا مت کہو اور اگر وہ کسی دوسرے سے شادی کرنا چاہے تو اس کے راستے میں مشکلات مت پیدا کرو یہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی حلالہ کا تصور نہیں ہے شکریہ شکریہ